مجھ کے منزل پریسان میں ہے شام تو بازار اور انہیں کی بیٹی رونے کی بھی شاید ہی نفس پڑا کافی ہے شام کا بازار اور انہیں کی بیٹی لوگ یہ سکھتے ہیں کہ شاید ہم صحیح روتے ہیں کہ بازار پہ رشت ہوتا ہے نہیں ہم صحیح بھی روتے ہیں کہ بازار پہ رشت ہوتا ہے بازار میں ایک بھی بندہ ہوتا ہے گزرنے والی تو علی کی بیٹی گزرنے والی تو وہ ہے کہ وغیر سانچر کے نبی بابا کے سامنے نکال جسے کبھی چلتے ہوئے اس نے تھانیوں میں نہیں دیکھا تھا وہ بی بی آگئے شام کے بازار میں اور پھر صرف آئی نے اعلان ہو گیا جس میں علی سے مجھے لینے علی کی اولاد کو شام کے بیٹی آر سلسل اور پھر بہنے والدوستو اتنے مجھے لیے گئے اتنے مجھے لیے گئے ایک مطر سامنے آگا آیا کہ سامنے آگا تم اہل بیٹی قید سے گزر جانے کے چھے مہینے کے بعد ایک عجر شام کے بازار سے گزرا اس کی حضر دائیں اور قائم بازار کے شام بازار کے پہنے بازار کی دیواروں میں نظر پڑی بھی بازار کی دیواروں کو دیکھ کے دانداروں سے تہنے لڑا تم نے ابھی تک قربانی کے چھے مہینے 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 کے چھ قربانی کے جنوروں کا خون نہیں محمد کی بہتی ہونا بہتی ہونا ہے انہوں نے وہ تتہمار میں تھے کبھی ایک دیوار کے ساتھ پڑھاتی تھی کبھی دوسری دیوار کے ساتھ پڑھاتی تھی یہ خون نبی کی ہے یہ بہتا علیہ وآلہ عز وآلہ مولا کا گریہ کا بھول کریں یہ نبی کی اولاد کا خون ہے یہ نبی کی اولاد کا خون ہے علیہ وآلہ کی خود بیان خبندی ہے شام کے بازار میں اتنا رشنہ مجھے بیٹھ کے بعد آنا ہو کرنا پڑا میری آنے کی منزل مشکل ہے اس لیے میں انہاں بھرام سے سفر کرتے ہوئے اس سے آنے والے پر رہا ہے جو جمعہ کہنے لگا ہوں جنہوں نے شام کی زیادت کر رکھی ہے وہ میری بات کی گواہی دیں گے جنہوں نے نہیں زیادت کر رکھی مولا آپ کو لے جائے اور جب لے جائے اور حکیر کی بات زہر میں آتا ہے تو گریہ ضرور کرنے رہا اس لیے میں یہ دعا ضرور کر لینا شام میں جا شام کا بات بار کتم ہوتا ہے جا شام کا دربار شروع ہوتا ہے درمیان میں کچھ خالی جگہ ہے اور میں جب بھی جاتا ہوں اس جگہ کو اپنے قدموں سے جاپتا ہوں کہ یہ جگہ کتنی ہے میرے مہترہ مدداروں کل بہتر قدم ہے اور وہ بہتر قدموں پہ علی کی بیپی کو بہتر خیٹو بھول کر رہا ہے جو آنسینے کے آگئے ہیں سوائے ہمیں حسینی رہی زنا پہ رونہ نسید دہو کتنا راستا اور بہتر کا جہو پہ علی کی بیٹی کو بہتر کرنے لگیا ہے اور صوری اللہ سے جانا کہتے تھے حسینہ چھوڑے ایر نبی کی پیوٹی گیا ہے حسینہ چھوڑے ایر نبی کی ایسان نفرور من اللہ حضر کو اللہ ملدرہ کی بھیاں قبول دے حسینہ کی ماں قبول دے بہتر قدم پر بہتر گھٹے لگتے اس کے بعد آ گیا دربار کا دروازہ دربار کا اس دربار کے دروازے پر علی کی بیٹی نے پندرہ آزانیں سکتے یہی علال ہوتا تھا دربار ساج رہا ہے اور جب دربار میں آنے کی اجازت ملی میں جملہ کہوں پتھر صرف بازار میں نہیں مانے گا دربار میں بھی پتھر مانے والوں کا حجوم تھا اور اپنا ناشنا میں ایک سر جملے کو چھپا کے جگل جاتا ہوں لیکن آج میں جملہ کہنے لگا ہوں دربار کے دروازے سے وہ چڑھا جہاں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے وہاں تک ایسے پہنچی ہے جل سے حسین اکبر کے لا شہد دیا ہے اللہ شواری آنے کے لئے یہی لفظ کافی ہے کہاں علی کی بیٹی بھی کہاں یہ منگر اگلا لفظ سنو گے اگلا لفظ یہ رہنے کے لئے اس کے سوا کیا ہوتا ہے کٹہرے میں آنی نبی کی اولاد کٹہرے میں آنی نبی کی اولاد اور سامنے طاقت پہتا ہے مزید لانتی خدا اس کے ساکت کرے آپ جملہ سنو گے جملہ سنو گے جو جملہ مسائل میں جملہ ہے سامنے پہنے کھڑی ہوئی ہیں ہاتھ ان کے پسے گردر بندے ہوئے ہیں ساتھ سید سجاد ہے جس کے گلے میں دعوت ہے دونوں ہاتھ ماؤں کے ساتھ ایسے بندے ہوئے ہیں یہ تو ہیں قیدیوں محال اور طاقت کے نچلے زینے پہ رکھا ہے حسین نبی صاحب اللہ اکرار اللہ اکرار مجھے معافت دن آتا کہ نچلے زینے پہ رکھا ہے حسین کا ساتھ اور معرفین نے لکھا اس ظالم کے ہاتھ میں پیر کی چھڑی تھی اور وہ چھڑی پڑھنے والے یہ پڑھ رہے ہیں کہ حسین نے لموں سے لگا رہا تھا لموں سے لگا رہا تھا میری طریقہ ساتھ کی گھر رہا تھا کہ حسین کے لگوں سے بھولا عجر وکم اللہ عجر وکم اللہ عجر وکم اللہ ملت بھائی حائی قبول کریں حسین کی ماں تو بھارا مکم قبول کریں پہلے کی ساتھ میں خرید ہے پھر کی بھی ساتھ میں خرید ہے اور ایتر حسین کی ساتھ یہ ہو رہا ہے پھر صرف یہ نہیں کر گھا ساتھ شناف کی رہا تھا خدا اس پہ لانت کریں خدا اس پہ لانت کریں میرے مومنین سے گزارش ہے کبھی شناف کی طرف نہ جانا کبھی شناف کی طرف نہ جانا اس شناف کی وجہ سے اللہ جانے کتنے گھنٹر نبی کی ملت بھی شام کی دربار نے پھر کتنا اچھا جانا کر رہی وہ شناف بھی کر رہا کھڑی نہیں نبی کی اولاد کھڑی نہیں نبی کی اولاد کچھ کچھ جب شناف کی کے فارغ ہو گئے گا کچھ دیر دیوان نشاہ رہا ہوا گا تو اپنے فوجوں کی جانے مقاتے ہو کے گھنے گا میں نے سنا ہے ان گھردیوں میں علی کی بنتی جہنب بھی آئی گا میرا قلیدہ پھٹ رہا ہے شاہد میں رمز پہنچا نہیں رہا شنافی کی زبان اور زینب بنا اللہ حکمہ شنافی کی زبان زینب کا نام ہم پتاج نہیں کرتے ہماری 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 بین و بیٹیوں کا نام کسی گھرد کی زبان پہ آئی ہے سجاد کا صبر ہے شام کا دربار ہے شنافی کی زبان ہے علی کی بھٹی کا نام ہے اور رجال سے دے رہا ہے ان بیٹیوں میں علی کی بھٹی زینب ان میں علی کی بھٹی زینب کون ہے شیور نے آپ کے پڑھ کے کہا وہ جو صفیر پالو والی بھٹیا کے پیچھے کھنی ہے سفیر پالو والی بھٹیا کے پیچھے کھنی ہے وہ علی کی بھٹی زینب ہے میں نے بڑی س vivان پہ جانا ہے اس کیئے میں آئیں اسائی کے سبر تر نہاں ہوں وہ جو بھٹیا کے پیچھے اس کی سمر کا پردہ لےんで کھنی ہے وہ علی کی بھٹی زینب ہے میں طاقت میں بیٹھے ہوئے ہس کے کہنے لگا میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں ہونی ہے تو بڑیاں مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنی ہے جب تہانا ہٹو تو اس کو اس جنابِ فیضا نے کہا تو اللہ علی کی فرطی کہا میں نہیں ہٹوں گی سامنے سے جب تہانا میں نہیں ہٹوں گی جذیر نے اجازہ لیا شہور تازیانہ لے کے چلا جیسے ہی شہور تازیانہ لے کے چلا جنابِ فیضا نے بی بی فیضا سے کہا اما فیضا ہاتھ جاؤ یہ صورت کرے گا اما فیضا ہاتھ جاؤ یہ صورت کرے گا روڑ کے کہاں ماں بھی کہتی ہو اور پھر یہ بھی کہتی ہو ہاتھ جاؤ بار جاؤ گی وہ تک نہیں ہٹوں گی بار جاؤ گی لگے پھر سامنے سے کھٹوں گی یہ کہنے کے بعد ہاں اچانک جنابِ فیضا کی نظر پڑی سامس میں دوسرینوں خروج کیا ہر کچھ ہبشی بن دل ہو کردے اور ہبشیوں کی جان کی مبھین پھر چکھتا ہبشیوں تو دھانے کیا لگش نازل justified تو دھانے کیا لگش نازل تو دھانی کیا تو ملگش نازل تو قوم کی مصطور کو دھانے سامنے در مارarently تزیانہ مانا جائے گا اور تم بتک کو بھی یہ سوچنا تھا جانس‌ا ہبشیوں نے اپنی مقالوات کو بعدیاں کرے گا چھپر imaginasل کوئی ہماری قوم کی مسئلہ کو خاضیوں کو نہ مارے وہ سہنا تھا جناب سعیل اپنگار بدینے کی طرف دے گیا اور وہ نے کہا مانا محمد قدیش کو بچانے والے آگئے آپ کی بیتیوں کو بچانے والے عدر و قبل اللہ عدر و قبل اللہ مالک کا دینہ قبول کریں وہ اس میں صدق نہیں ہے لیکن رہنے کا دینہ ہے اس لیے ایک جمعہ اور کرتا ہوں جب اس نے دیکھا تھا کہ کسی صورت یا فیمی صاحب سے نہیں آگئی جانتے رو اس نے کیا کیا آپ مجھے معاف کر دینا اگلا جمعہ صاحب سے مجھے معاف کر دینا اس نے داشت پدل ہوئے اس نے یہ سارے لوگ وہاں سے پھایا میں اشارہ کرتا ہوں اس کے سواب کو شنیدہ سنگا وہاں سے پھایا جہاں پتول کے بھی آگے دی عدر و قبل اللہ عدر و قبل اللہ مجھے معاف کر اٹھایا اٹھا کر گردن کو دکھا دیکھ کر دربان کی کہنے لگا حسین کو صدق کیسے نے کیا ہے پھر میں کھڑی ہے حسین کو صدق کیسے نے کیا ہے شیمہ رستہ اڑا آنے آیا کہنے لگا میں نے صدینا کو یقین کیا یہ کام میں نے کیا ہے جیسے ہی اس میں کہا کہ میں نے کیا ہے یقین نے اس کی طرف دیکھنے کہا مجھے لگتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی